ہم بڑی چیزیں مائنڈ کرتے ہیں اس میں سے ایک چیز ہم لوگ ضرور مائنڈ کرتے ہیں کہ ایسا کام کرتے ہیں جس کا واقعہ ہمیں شوق نہیں ہوتا ہم لوگ بس کر رہے ہوتے ہیں نوکریاں کرتے ہیں جس میں ہمارا کوئی دل بھی نہیں لگتا لیکن ہم پھر بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ اس لیے بھی کرتے ہیں کیونکہ ہم لوگ کو موقع نہیں ملتا یا ہمارے میں ہمت ہی نہیں ہوتی to actually do those things that we really want to do بڑی آج تو لگ رہا ہے جیسے آپ نے میری کہانی چھیڑ دی آپ کو بتا ہے میں بھی کچھ اور بننا چاہتا تھا لیکن حالات نے مجھے آرٹسٹ بنا دیا آرے واہ 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 آپ کیا بننا چاہتے تھے میں میں ویلڈر بننا چاہتے تھے میں ویلڈر بننا چاہتے تھے لیکن ان کی qualification کام تھی ویلڈر کے لیے بھی میں کرا بیے کر کے ٹوچل آنے سر اچھا آپ کیا بننا چاہتے تھے میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو واقعی وہ کام کرتے ہیں جن سے اس کو عشق ہوتا ہے اور ان میں سے آج جو ہمارے مہمان ہیں is not only someone جنہوں نے اپنے کام سے عشق کیا بلکہ اپنے کام سے اتنا عشق کیا انہوں نے پاکستان کے اندر اپنے نام کی مثال بنا دی پاکستان کے بیگست ایکٹر ہیں پاکستان کی بیگست personality ہیں پاکستان کی بیگست celebrity ہیں اور method acting انہوں نے generations of few جو اگلے ہمارے اداکار آ رہے ہیں ان کو بھی inspire کیا ہے آپ کی بھرپور تعلیوں میں please welcome فیصل قریش یہ واہ یہ بار ٹاوڑ یہ بار cœur تینک یو آئے آئے تینک یو وا 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 اتنی تالیاں تو میری لئے بھی نہیں کبھی بچیں تو جب میں کہتا ہوں کہ واقعی پاکستان کا آپ سب سے بڑا نام ہے آئی تنگ یہ ایک انڈر سٹیٹمنٹ ہے کیونکہ جتنا کام آپ نے کیا ہے اور جتنے ڈرامے آپ نے کیے ہیں اتنے تو کاسم کے اب آپ یہ پرچے بھی نہیں کٹے لیکن کچھ نسیبی ہے ہم انہیں سامنے دیکھ رہے ہیں انہوں نے ملنا ہوگا ہے اور ڈیالا جانا پیڑا پولیٹکس کو پلیز انٹرٹینمنٹ میں نہ مکس کیا کریں ویسے بھائی تینکیو سو مچ کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکالا اور آپ آئے مائنڈ تو نہیں کرتے ویسے کس بات کو کوئی آج کل چیزیں مائنڈ کرتے ہیں مائنڈ کرنے والی ہوتی ہیں تو کرتا ہوں نہیں کرنے والی ہوتی تو نہیں کرتا ہوں ویسے میں نے آپ کو کبھی حصے میں نہیں دیکھا ہاں حصہ بہت کام آتا ہے مجھے آئے آئے بہت کام آتا ہے ایک ہی دفعہ آتا ہے اور مشکل ایک سے ڈیرڑھ منٹ کا اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد میں واپس ویسے ہی ہو جاتا ہوں گا بھے یار یہ تو آئے اچھا بھائی سب سے پہلے اگر آپ لوگ کو نہیں پتا تو فیصل بھائی کی ایک فلم آنے والی ہے جس کا نام ہے مینگو جٹ مینگو جٹ یہ یہ بہت یہ مینگو جٹ کیوں یار دیکھو ایک تو بڑا کیچی سا نام ہے اوپر سے مینگو پوری فیملی کو پسند ہوتا ہے وہ ایسی فلم ہے جو آپ با خدا فیملی کے ساتھ دیکھیں گے بچوں کے ساتھ دیکھیں گے یونگسٹرز کے ساتھ دیکھیں گے اور آپ انجوئے کریں بے شکی تو فیصل بھائی اس میں یہ شرط تو نہیں مینگو جٹ جیڑا ویکھے گا با چھو کچھی لسیو پینی 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 پینیوں کچھی لسیو پتا نہیں لیکن تیڈری دردیاں گولیاں کھانیاں پینے گا آرے بڑے بڑے ہمارے لاہور کے لیجنڈری ایکٹرز جو ہیں وہ اس میں موجود ہیں واہ ایک ہی نام لے لیتا ہوں میں آیا ہے ہمارے تھاکور صاحب اے جب آپ نے کہا ہے، لیجنڈری ایکٹر ہوں گے میں سمجھ گیا، بٹ جی تو نہیں ہوں گے اور مزے کی بات بتاؤں یا نہ بتاؤں بتائیں سر بلیز اسی اللہ بڑے ہوں آغ بڑ سب میری جگت نے تو انہو سائن کر آتا کیا جی، سائن کرنے والا میں نہیں ہوں سائن کرنے والی حریم ہے جو پوڑیوسر ہیں اس کی اور ابو علیہ ڈریکٹر ہے اس کی مہنگو جھٹ، ایکشن، کومیڈی، رومانس، ایڈونچر، مردر مسٹری کس بریکٹ میں آئی گا؟ صرف مردر مسٹری نکال دیں ہم باقی ایکشن، رومانس، کومیڈی سب ہے اس کا مطلب ہے کہ بریانی کی پلیٹ ہے پھول پھول بڑھ جی آپ کی یہ جوانی پھر نہیں آنی جو پارٹ 1 ہے میں نے دس مرتبہ دیکھی کیوں؟ میں کہا جنہی دیر تک ہے سئی کامنی کرنگے میں ویکھی جاؤں جہاں آپ نے عدہ کاری کی جہاں آپ نے اتنا کچھ کیا اس کے ساتھ ساتھ پروڈیوسر بھی آپ رہے ہیں اپنے قریر اور آپ چیزیں پروڈیوس بھی کرتے ہیں اور بہت ایکٹرز کو ہم جانتے ہیں جو پروڈیوس کر کے اپنے آپ کو کاسر بھی کر دیتے ہیں ہم ہمائی کی بات نہیں کریں نہیں اس میں غلط کیا ہے اگر آپ بات کرتے ہیں